موسیقی زرنبش یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج دسمبر کی تیس تاریخ بود کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقہ اور عالمی خبریں شامل ہیں سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں موسیقی معروف امریکی وکیل روبرٹ اے ڈیسٹرو نے بانک کریمہ بلوچ کی قتل پر غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حقوق نسوہ کی علم بردار تھی لاپتہ افراد کیلئے آواز اٹھاتی رہی پاکستان چھوڑنے کے بعد بھی انہوں نے انسانی حقوق کی وقالت جاری رکھی ہوئی تھی انہوں نے مزید کہا کریمہ بلوچ کی جانے کے بعد دنیا ایک ہیرو سے محروم ہو گیا ہے روبرٹ اے ڈیسٹرو ستمبر سال 2019 سے اسسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فور دی بیورو آف ڈیمکریسی اور ہیومن رائٹس کے فرائز انجام دے رہے ہیں اکتوبر سال 2020 میں سیکرٹری پومپیو نے اس کو یو ایس خصوصی کورڈینیٹر برائے تیبتی امور نامزد کیا ہے بانو کریمہ بلوچ کی قتل کے خلاف بنگلہ دیش کی دارالحکومت ڈھاکہ میں بنگلہ دیش مکتی جودہ منچ کی طرف سے مناقضہ احتجاجی مظاہرے پر بلوچ رہنمار رہیم بلوچ ایڈوکیٹ نے کہا کہ پاکستان کے ہاتھوں کریمہ بلوچ کی قتل اور بلوچ نسل کشی کے خلاف آواز اٹھانے پر بنگلہ دیش مکتی جودہ منچ کا شکریہ انہوں نے کہا ہے کہ بنگلی عوام زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج کتنا وحشی اور بے رہم ہے انہوں نے مزید کہا کہ بلوچ قوم کو اپنے بھائی جیسے بنگلی عوام اور حکومت کے مدد کی زیادہ ضرورت ہے اور مجھے امید ہے کہ بنگلہ دیش عالمی فارمز پر بلوچ قوم کی آواز بن جائے گی اسی حوالے سے بلوچ آزادی پسند رہنما اختر ندیم بلوچ نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ بنگلہ دیش میں کریمہ بلوچ کے قتل پر احتجاج ان کی ہمدردی اور انسانیت کو ظاہر کرتا ہے اختر ندیم بلوچ نے مزید لکھا کہ بنگالی نوجوان انقلاب کی پیداوار ہیں اور وہ ہمارے درد کو محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ بنگالی پہلے ہی اس قرب سے گزرے ہیں جس سے بلوچ قوم اب گزر رہی ہیں ہم بنگالی بھائیوں سمیت دنیا کی تمام قوموں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان قوت ان کی جانب برپا ہونے والی بلوچ نسل کشی کے خلاف آواز اٹھائیں گے جو توسی پسندی کی حوث میں مبتلا ہے سورہ بازار میں نامالو موٹر سائٹل سواروں نے قابض ریاستی فورس ایف سی کی گاڑی پر ہینڈ گرنٹ پھینکر فرار ہو گئے ہیں حملے میں چودہ افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں افسی اہلکار بھی شامل ہے فورس پر حملہ سورہ بازار میں اس وقت کیا گیا جب وہ سودہ سرف لینے آئے تھے زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا بولان میں قابض پاکستانی فورس پر ہونے والے حملے کے رد عمل میں شروع کیا گیا ریاستی فورس کا آپریشن تحال جاری ہے جہاں آپریشن میں حصہ لینے والی گنشپ ہیلیکپٹر مختلف مقامات پر شیلنگ کر رہے ہیں اطلاعات کے مطابق دو روز سے جاری آپریشن میں قابض فورس بڑی تعداد میں مختلف اطراف سے جنبرو، تلانگ، کمان، جالوان، لونی، میجداری میں پیش قدمی کر رہی ہے دوران آپریشن علاقے کی کلیرنس بھی کی جا رہی ہے جبکہ فورس کو گنشپ ہیلیکپٹروں کی مدد حاصل ہے آپریشن کا آغاز دو روز قبل جالوان، تنک کے علاقے میں پاکستانی فورس پر ایک بڑے حملے کے بعد کیا گیا مسکر آپریشن میں تحل کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے قابض پاکستانی فوج کی بدترین تشدد سے ایک بلوچ نوجوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں دم تھوڑ گیا ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق حفیظ ولدی پیر محمد نامی نوجوان کراچی کے ہسپتال میں جان کی بازی ہار گئے جسے دو دفعہ قابض پاکستانی فورسز نے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا اور شدید تشدد کر کے چھوڑ دیا تھا حفیظ بلوچ کا تعلق پنجگور کے علاقے پر ان سے ہے حفیظ بلوچ کے بھائی فاروق بلوچ جو ایک آزادی پسند جہدکار تھے پاکستانی فوج کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے جس کے بعد دو مرتبہ حفیظ بلوچ کو ریاستی فورسز نے اغوا کیا یونائٹڈ بلوچ آرمی کی ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ پیر کے روز ان کی سرمچاروں نے کوہلو اور کہان کی درمیانی علاقے چپی کچھ کے مقام پر تعمیراتی کمپنی اور قابض فورسز کے اہلکاروں پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا جس میں قابض فورسز اور قابض ریاست کی تعمیراتی کمپنی کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا یوں بھی یہ ترجمان کے کہنا تھا کہ بلوچ قوم کی مرضی کی برعکس قابض ریاست نے اپنے اس لوٹ خسوٹ کے جھال کو تعمیر ترقی کا نام دے کر بلوچ قوم پر زبردستی مسلط کی ہے جس کی اجازت ہم ہرگز نہیں دے سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ قابض ریاستی فورسز اور بلوچستان میں غیر منظور تعمیراتی کام کرنے والے کمپنیوں پر لیوی سمیت ان کے علاقہ ہم نواؤں پر ہمارے حملے بلوچستان کے آزادی تک جاری رہیں گے کیج کے علاقے نظر آباد میں ڈیت اسکارٹ کے کارندوں نے جھگیوں میں رہائش پذیر سندھیوں پر حملہ کر کے ان کی نقدی اور زیورات لوٹ کر خواتین کے ساتھ بدسلو کی کی ہے نظر آباد سے عمد اطلاعات کے مطابق منگل کے شب چار موٹر سائیکلوں پر سوال ڈیت اسکارٹ کے کارندوں نے جھگیوں میں رہائش پذیر سندھی مزدور خاندانوں کو یرغمال بنا کر ان سے نقدی اور دیگر سامان چھین لیے مقام ذرائع کے مطابق مذکورہ رہزنوں کا تعلق ریاست سرپرستی میں چلنے والے ڈیت اسکارٹ واجدین محمد کے گروہ سے ہیں اس دوران مسلح افراد نے مردوں کو الگ رکھ کر خواتین کے ساتھ بدسلو کی بھی کی سندھ سبا کے ذرہت معاملہ پتہ افراد کے لیے سندھ سے جی ایچ کیوں راولپنڈی کی طرف پیدر لانگ مارچ کی شرکہ کو پنجاب کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے پولیس اہلکاروں نے روک لیا اطلاعات کے مطابق لانگ مارچ کے لوگ پنجاب کے سرحد کے قریب ایک گھر میں آرام کے بعد پنجاب کے حدود میں داخل ہونے والے تھے کہ پولیس اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور شرکہ کو اپنے ہمراہ لے جانے کی کوشش کی مظاہرین کے مطابق انہیں کرونا ٹیسٹ کے بہانے احتجاج سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان بھر میں جل سے جلسوں کے ساتھ تقاریب منعقد ہو رہے ہیں لیکن اب ہمیں کرونا ٹیسٹ کے بہانے گرفتار کر کے احتجاج کو ثبتائش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے مظاہرین کا موقع ہے کہ وہ کرونا ٹیسٹ سے انکاری نہیں ہے لیکن پولیس پر ہمیں بروسہ نہیں لہٰذا ہم اپنے ٹیسٹ خود کروائیں گے لانگ مارچ میں شریف سندھ سباہ کے رہنمہ انام عباسی نے سندھ بھر کے زلعی ہیڈکوارٹرز میں احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پورمان لانگ مارچ کی شرقہ پر حملہ اور انہیں زدگوب کرنا قابل مضمت ہے دوسری طرف وی ایم پی ایس کے کنوینئر صورت لوہار نے کہا کہ لاپتہ سیاسی کارکنان کے لیے سب کو احتجاج کا قومی حق حاصل ہے انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ کو روکنے کے خلاف پورے سندھ میں ہم رد عمل کا اظہار کریں گے کوئٹا میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے اصادزہ جن میں مرد اور خواتین شامل ہیں میٹرو پولیٹین میں اپنے مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج ہیں احتجاج میں شامل خواتین اصادزہ نے کہا ہے کہ پولیس نے ان کی ساتھیوں کو گرفتار کیا ہے جبکہ کوئٹا پولیس کا موقف ہے کہ گرفتار اصادزہ کو رہا کر دیا گیا ہے احتجاج مظہرے میں شامل اصادزہ کا کہنا ہے کہ پانچ سال سے ہمیں اپنا حق نہیں دیا جا رہا ہے شدید سردی میں ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ان کا موقف ہے کہ گزشتہ پانچ سال سے ہمیں مستقل نہیں کیا جا رہا ہے صوبائی حکومت نے پانچ سالوں سے ہمیں صرف جھوٹے دلا سے دی ہیں جبکہ سات سات مہینوں تک تنخواہ بند کی جاتی ہے ریاستی حکومت نے بلوچستان میں ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی اسمنگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی ہدایت کر دی ہیں چیف سیکرٹری بلوچستان کی طرف سے جاری کردہ ایک نوٹفیکیشن جس میں آئی جی ایف سی کو ہدایت کی گئی ہے کہ ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی اسمنگلنگ پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور ایف سی کو اسمنگلنگ روکنے کا مکمل قانونی اختیار اور ہدایت کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جبکہ کٹ پتلی وزیر داخلہ بلوچستان زیا لانگو نے کہا ہے کہ پابندی وزیراعظم پاکستان کے حکم پر آئیت کی گئی ہے دوسری طرف نیشنل پارٹی کیج کے ترجمان نے کٹ پتلی حکومت بلوچستان کی طرف سے ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کے کاروبار کی بندش کے نوٹفیکیشن کو عوام کا معاشی قتل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے فیصلوں سے مزید محرومیوں میں اضافہ ہوگا اور معاشرتی مسائل جنم لیں گے جبکہ آل پارٹیز کیج نے ایف سی کو ایرانی تیل اور ڈیزل کے خلاف کاروائی کرنے کے مکمل اختیارات دینے پر کہا کہ مکران سمیت بلوچستان کی اکثرتی آبادی کا معاشی انحصار ایرانی تیل اور ڈیزل کے کاروبار پر منسلک ہے حکومت کی جانب اس پر پابندی اور گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ عوام کا معاشی قتل ہے لہذا آل پارٹیز کیج اپنے عوام کے معاشی قتل پر خاموش تماشے کے کردار ادھان نہیں کرے گا بلوچستان ہائی کورٹ نے گوادر شہر کی گردبار لگانے کے خلاف دار درخواست کو سمات کیلئے منظور کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں سمات بلوچستان ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس جمال خان مندوخل اور جسٹس عبد الحمید بلوچ پر مشتمل ڈیویشنل بینچ نے کی سمات کے موقع پر درخواست گزار منیر احمد کا کڑ ایڈوکیٹ سمیں دیگر عدالت کے روبرو پیش ہوئے اس موقع پر عدالت نے استفسار کیا کہ بار کس قانون کے تحت لگایا جا رہا ہے کیا یہ پروجیکٹ پی ایس ڈی پی میں منظور ہوا ہے اگر پروجیکٹ منظور ہوا ہے تو اس کی بی آرے کے قانون کے مطابق ٹینڈر ہوا یا نہیں عدالت نے سمات کو اکتیس دسمبر تک ملتوی کر دیا ہے دوسری طرف عوامی دباؤ اور احتجاج کی وجہ سے بارڈ لگانے کا کام کھٹ پتلی وزیرا لجام کمال کے حکم پر روکا گیا ہے بارڈ لگانے کا عمل روکنے کا اعلان کھٹ پتلی صوبہ وزیر داخلہ زیاء لانگو نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وادیلا سے سنیے جمعیت علمہ اسلام کے ناراض رینما مولانا محمد کان شیرانی اور دیگر نے جمعیت علمہ اسلام پیس احلیدگی اکتیار کر کے اپنا الگ دڑا جمعیت علمہ اسلام پاکستان بنانے کا اعلان کر دیا ہے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے مولانا شیرانی کا کہنا تھا کہ اکابرین سے وراثت میں ملی جماعت کا نام جے یو آئی پاکستان ہے پزل رحمان نے پے کے نام سے اپنا گروپ تشکیل دیا جے یو آئی کے عراقین نے معاملہ اجلاس میں رکھا ہم کبھی بھی جے یو آئی پے یا پزل رحمان گروپ کا حصہ نہیں رہے ہم دستور کے مطابق جے یو آئی کے رکن ہیں اور رہیں گے جبکہ دیگر تمام عراقین اب اس جماعت کے رکن نہیں رہے انہوں نے مولانا پزل رحمان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جھوٹے اور قائن پر اللہ کی لانت ہے انہوں نے بتایا کہ مولانا پزل رحمان نے امیر کے نام پر پارٹی میں عامریت قائم کر رکھی ہے اپغانستان میں قومی مفاہمت کی کانسل کے ترجمان فریدون کوازون نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث اپغان امن مذاکرات کا دوسرا دور قطر کے دارالحکومت دعا میں پانچ جنوری کو منقد ہوگا ترجمان فریدون کا کہنا تھا کہ متحد ممالک نے امن باتچیت کی میزبانی کی پیشکش کی تھی تاہم ان کے بقول یہ باتچیت دعا میں منقد کرنے کا پیصلہ کیا گیا ہے ترجمان کے مطابق قومی مفاہمت کی کانسل کی لیڈرشپ کمیٹی نے اپغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کو یہ اکتیار دے دیا ہے کہ وہ ایجنڈے میں شمولیت کے لیے تالبان کی طرف سے پیش کردہ نکات پر تالبان ٹیم کے ساتھ باتچیت کرے ایران نے اسرائیل کو قبردار کیا ہے کہ وہ کلیج پارس کے علاقے ریڈ لائن زبور کرنے سے باز رہے عالمی میڈیا کے مطابق ایران نے تنبیہ کی ہے کہ واشنگٹن میں بیس جنوری کو انتقال اقتدار کے قریب آتے وقت پر اگر کسی بھی طرح کی کوئی معامجوئی کی گئی تو تیران اس کا برپور جواب دے گا تیران میں ایرانی وزارت کارجہ کے ترجمان قطیب زادہ نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکی پہنچ کی طرف سے کسی بھی معامجوئی کی صورت میں ایران اپنا مکمل دپا کرے گا یاد رہے تیران کے اس موقع سے صرف ایک اپتہ قبل امریکہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس نے اپنی ایک ایٹمی عبدوز کلیج کے علاقے میں تائنات کر دی ہے اس عبدوز کے کتے میں بیجے جانے کو مائرین نے ایران کے قلاب امریکی عسکری طاقت کے نئے مظاہرے کا نام دیا تھا یورپی یونین کے ستائیس رکن ممالک نے بادرز بریکزک برطانیہ سے تجارت کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے یہ معاہدہ برطانیہ کے اکتیس دسمبر کو یورپی یونین سے مکمل اکراج کے بعد یکم جنوری سے ناپذل عمل ہوگا یورپی یونین کے رکن ممالک کے برسلز میں تائنات سپیروں نے سموار کو مقررہ طریقہ کار کے تحت تجارتی ڈیل کی منظوری دی ہے معاہدے کے تاعت یورپی یونین کے رکن ستائیس ممالک نئے سال سے برطانیہ کے ساتھ کسی ٹرپ کے بغیر آزادانہ تجارت کر سکیں گے پلستینی تنظیم اماز کے سینئر رینما محمود الزہر نے انکشاب کیا ہے کہ انہوں نے ایرانی پازداران انقلاب کی قدس پورس کے سابق کمانڈر قاسم سلیمانی سے دوہزار چھے میں ان سے پہلی ملاقات میں تنظیم کے لیے بائیس ملین ڈالر وصول کیے تھے الزہر نے اتوار کی شام ایرانی العالم ٹی وی چینل کو انٹریو دیتے ہوئے کہا کہ جب وہ گزہ میں اماز کے وزیر کارجہ کے عوضے پر پائز ہوئے تو انہوں نے ایرانی صدر معمود آمدی نجات سے ملاقات کی اور ان سے متحد مطالبات کیے ایرانی صدر نے میرے مطالبات پورے کرنے کی ذمہ داری قاسم سلیمانی کو سونپی سعودی عرب میں قواتین کی ڈرائیونگ کرنے کے عقم مہم چلانے والی معروب سماجی کارکن کو پانچ سال قید کی سزا سنائی گئی ہے یاد رہ لجین الازلول پہلے ہی ڈائی برس سے سکت سیکیورٹی والے جیل میں قید ہیں انہیں اور ان کے دیگر ساتھیوں کو سعودی عقام نے سن دوہزار اٹھارہ میں دیگر الزامات سمیت یہ کہہ کر عراست میں لے لیا تھا کہ ان کے سعودی عرب مقالب تنظیموں سے روابط ہیں واضح رہے کہ انسانی عقوق پر کام کرنے والی عالمی تنظیموں نے بھی لجین الازلول کی ریائی کا مطالبہ کیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے دنیا کرکٹ کے دہائی کے بہترین کلاریوں کا اعلان کر دیا ہے اعلان کے تحت مختلف ممالک کے کرکٹر دہائی کے بہترین کلاری قرار پائے اپگان کرکٹر آل راؤنڈر راشد کان ٹی ٹوئنٹی میں زیادہ وکٹ لینے اور بہترین کیل پیش کرنے کے سبب بہترین کلاری قرار پائے ہیں ہندوستانی نوجوان بیٹسمن ویرات کولی بہترین مرد کلاری جبکہ آسٹریلین کواتین کرکٹر ایلی سی پیری نے بہترین کواتین کرکٹر کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے آئی سی سی نے آسٹریلیا کے سابقا کپتان اسٹیو سمت کو ٹیسٹ کرکٹ کے بہترین مرد کلاری قرار دیا ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میزبان سارن بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کار موسیقی